بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابتدارہ پر عزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا اور طرح سلام محمد و عالی محمد پر آئیے ان کے ساتھ ناصر نقلی حال خدمت ہے ناظرین عمران خان شاہد آفریدی اور شیر عفض المروض کی جانب سے حیران کن تین اہم فیصلے اور حالات بتا رہے ہیں کہ کروٹ لی ہے شاید بشترہ بی بی ریاہونے والی ہیں معاملات کیا ہیں کیا نہیں ہیں لیکن پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دہشتگردی کے ساتھ ساتھ خطوط گردی بھی جاری ہے ان تمام چیزوں کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا لیکن پہلے آپ سے گزارش آئیے ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں کنٹی کا بٹن دوبارہ نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا ظاہر اپنی شخصیت کے مطابق کریں یہ ناظرین دہشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور ان سے نپٹا بھی جارہا اور ان سے نپٹنے کا تمام چیزیں یعنی وزیراعظم صدر مملکہ تو سپاہ سالہ تینوں اس بات پر ہیں کہ امن کی بحالی لازمی ہے تب ہی معاشی صورتحال بہتر ہوگی دہشتگردی سے نپٹنے لیکن دوسری جانب یہ خطوط گردی جو شروع ہو گئی اس میں مزید ججز کو بھی آگئے ہیں لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے سارے آئے پنجاب میں یعنی لاہورم کے ججز کو آئے اور اسلام آباد میں آئے اسلام آباد ہائی کورٹ کو اور سپریم کورٹ کو باقی صوبہ میں کیوں نہیں گئے تو اس کی بات سیدھ اسی ہے کہ پنجاب بڑا صوبہ ہے اور اہم کتار ادا کرتا ہے مملکت کے فلاح کے لیے مملکت کے استقام کے لیے لازم آگئے پاہی تباہ کر دو اسی دن اسلام آباد کیونکہ شہر خوددار ہے لازم آگئے کہتا ہے افرتفری ڈال دو پاکستان دشمن پارٹی ہیں جو ہی کام کر رہی ہیں لیکن کیمرے جو ہیں وہ بند ملے تام تین فوٹیٹ جو ہیں سی سی ٹی وی کو مل گئی ہیں لگتا ہے کہ صراح شاید پکڑا جائے گا لیکن عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ ماضی میں دیکھیں تو جب عمران خان میں قتلانہ حملہ ہوتا تو وہ قاتل نوید کسی کو کسی کو فکر نہیں کہ وہ کہاں ہے کیا ہے کیسے ہے اس کی بھی زمانتوں میں سلسلہ جاری ہے دوسری جانب جو اور معاملات ہیں وہ بھی یہی ہے کہ چٹھا صاحب اچارک نمدار ہو جائے سلگتا آگ لگ گئی سارا سسٹم اُلٹ گیا چٹھا صاحب بھی گیا ہے اسی طرح ہماری یہ داستان ہے تاریخی داستان ہے کہ ہمارے ایسا ہی ہوتا ہے تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات بھی دب جائیں گے ایسا لیکن ابھی فیلال دبتا نہیں لگ رہا ہے دہشت کردی کی وارداتوں کے ساتھ ساتھ یعنی دو ملک کی جانب سے ہم پر حملہ ہوا تھا ایک ہوا تھا ہے دو اس ملک ایران کی جانب سے ایک برادر ملک افغانستان کی جانب سے ہماری فورسز نے دونوں کو مطور جواب دیا اب دشمن عزیز بھارت کی جانب سے دھمکی آئی ہے کہ راجنات جو ان کے راجنات سنگھ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ جناب بھارتی دہشت گردی کا معاملات میں جو ملوث ہے وہ لوگ پاکستان کے اندر ہیں تو ہم ان کے اندر جا کے یعنی پاکستان کی سہت کے پاس جا کے ان سے نبٹیں گے مدان بھی تھے کھوڑا بھی تھے آجو دونوں تھی نام مل گیا دوسری بھی لے جو سانو کی طرح ساڑی فوج ہے یہ سلی ہے یہ بھی ہے اب بات کرتے ہیں وہ اصل بات کہ معاملات کیا ہے برشا بی بھی کیا تھا مقدمہ ادت کیس والا ایک میں تو ان کی سزا محتل ہوئی ہوئی ہے وہ جو تشا خانہ کیا تھا اب اس میں بھی سزا محتل کی درخواست دی ہوئی تھی اپنا راجہ صاحب نے سلمان راجہ جو ان کے وکیل نے لے دوسری جانب سے مانکہ کیا وکیل صاحب تشریف نہیں لائے لہذا بات ٹل گئی لیکن لگتا یہ ہے کہ جناب یہاں بھی سزا محتل ہوگی اور پھر ان کی زمانت ہوگی اب نئی تاریخ جو ہے وہ نو اپریل مقرر ہوئی ہے اس دن کوئی نہ کوئی کھڑا کھتا لگ رہا ہے حالات بتا رہے ہیں یعنی حالات چوگلی کھا رہے ہیں اب آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ عمران خان عمران خان کا بڑا فیصلہ کیا عمران خان کا بڑا فیصلہ یہ ہے کہ ایک تونی فوکل پرسن کی طرح نے فرید سے نام نکال دیا شیر افضل کا اور وہ کس نے کیا شیر افضل کہتے ہیں میرے مخالفین ہیں حاسدین ہیں انہیں کہا کیونکہ شیر افضل کورکمانٹری کے کوئی فیصلے کو ماننے کو تیار نہیں ہو عمران خان میرا لیٹر میرا مرشد صرف خان اعظم اور کوئی نہیں لہٰذا وہ اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں نکال نہیں ہے تو پھر جناب مجھے پارٹی سے ہی نکال دیں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے میں آپ کا خادم ہوں اور انہیں اعلان بھی کیا ہوا ہے کہ جناب وہ تو تیس سزار بندے لے کے آئیں گے اسلامباد میں اتجاج کرنے کے لئے یہ ساری چیزیں پرداشتی ہیں لیکن دوسری جانے میں ایک اور بات جو تیسرا بڑا اعلان جو تھا وہ ہے شاہد افریدی کا شاہد افریدی کو حکومت کی جانب سے یعنی اسلامباد گھل کے یہ کہہ رہے گا آفر کی گئی تھی کہ آجائے آپ بھی کیابنٹ میں دو آپ کو وزارتیں دے دیتے ہیں کوئی سی لے لے سپورٹس کی لے لے یوز کی لے لے کوئی کام کریں آگے قوم کی خدمت کریں اور نے صاف انکار کرتا چٹا انکار صاف جواب کہ پاہ جی میرے کوئی ٹیم نہیں گا میں اپنے کام جو کرو رفائی وہی کروں گا میں وزارتیں حضورتیں نہیں لوں گا صاف انکار کر دیا اب جو سوشل میڈیا پر گریڈ ہے اس کو یہ موقع مل گیا اور اس نے جو شاہد افریدی کے لگنا دینا شروع کیا اس میں سلمان راجل صاحب بھی کہہ رہا ہے کہ ایک ہزار بھی شاہد افریدی آجائے عمران خان کا توڑ نہیں ہو سکتا انہوں ڈریکٹیوز کے ساتھ یعنی آڈا لگا لیا اب یہ معاملات ہیں اس طرح کے معاملات ہیں لیکن معاملات صدرتے نہیں لگ رہے تاہم اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں اور اسلام بات کی حلقوں میں اس بات کو بڑا اہمیت دی جاری ہے کہ کور کمانڈر پشاور کے ہاں جو افتار ڈینر کیا علی امین گنڈا پور لگتا ہے کوئی برف ٹکل گئی آج جو تنہیں پھر ملیں گے نئے موضوع کو ساتھ جاتے جاتے ہیں آپ سے ترخواست آئیے نمکو سبسکرائب کریں لائک کریں گھٹی کا بٹن تو بنا نہ بھولیں اور اپنی خیمت نائے کا اظہار اپنی شخصیت کا مطابق کریں صدا سلامت رہیں اللہ نکمان